ڈاندہ پاکستانی فیملی ریکشن ملتی ہے کہ فراڈ کرتے پکڑے کے کبھی یہ خبر ملتی ہے سیلیا نے سوڈنٹ ویزا پاکستانیوں کے لیے باند کر دیا آخر کیا وجہ ہے آپ تو فراڈیے سارے میرا مزہ بیٹھے ہیں پاکستان نام ہی دوسرے فراڈیے گئی ہیں آپ بحثیتے کنٹری بینکرپٹ ہو چکے ہیں اخلاقی طور پر بھی مالی طور پر بھی آپ کسی ڈیفی نیشن میں فٹ نہیں بیٹھتے صحیح بولا ہم باہر جا کے جو سکل سیکھئے ہم نے بڑوں سے اس ہی کہنا چوری کرنا تو باہر جا کے کرتے ہیں وہ ہمارا قومی خیل بن چکے مسلمان پاکستانیوں کا عجیب و غریب کارنامہ کریڈین پولیس نے 29 اپرول کو بارہ لوگوں کو ریشت کیا اور ان بارہ لوگوں میں سے دس لوگ ماشاءاللہ پاکستانی اور مسلمان ہیں چیما صاحب آپ افرادیے لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جس جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ نوٹ رہا ہے جس کا ہاتھ پڑتا ہے آپ کی شرٹ پر کسی کا ہاتھ پڑ گیا کسی کا بردے پر ہاتھ پڑ گیا چیما صاحب اس نے بردہ نکال لے چیما صاحب اس طرح قومیں آگے نہیں جاتی پوری دنیا پاکستان کے خلاف ہے یہ پاکستانی خود اپنا کام ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو ایمیج بھی خلاف ہوتا ہے گرین پاسپورٹ کی ویلیو کام ہوتی ہے پھر پاکستانی اس طرح کریں گے تو ہم بالکل بین ہو جائیں گے پہلے کے آلات میں پاکستان اگر یہ کریں گے تو پھر بالکل ختم ہو جائے گا لوگ ایسے بھی ہیں صرف ایک پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ پاکستانی آپ مختلف قسم کے فراڈیوں کا ایک ایک تولے اور پھر آپ نے رشتہ داریاں کر لیئے دوسرے کے ساتھ فراڈیے نے بڑے فراڈیے کی دوستو کل کینیڈین پولیس کی طرف سے ایک بریفلی ریپورٹ جاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ بارہ پاکستانی کینیڈا میں پچھلے دو سال سے لگاتار فراڈ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں بینک اکاؤنٹس میں اور چار ملین ڈالر سے زیادہ کا فراڈ انہوں نے کیا ہے بارہ پاکستانی میں سے دس مسلم ہیں ایک عرب کا ناغرک تھا جو بعد میں پاکستانی بن گیا اور ایک پاکستانی ہندو تھا یہ بارہ لوگ مل کے کینیڈا میں فراڈ کر رہے تھے ٹھیک ہے دوستو پکرے گئے پھر ان کے پورے سب کچھ جاری کیے گیا پاکستانی جو وہاں پہ ہائی کمیسنر ہے ایمبیسی ہے ان کو سمن کیا گیا اور اسی کے ساتھ کینیڈین میڈیا میں لکھا گیا کہ میکسیمم پاکستانی فراڈسٹر بی آویر فروم دے یعنی عدیق تر پاکستان پاکستانی فراڈ ہوتے ہیں اور جہاں بھی پاکستانی دکھے ان سے آویر ہیں یہ کینیڈا کے کسی ایڈیٹر نے یا کوئی لکھٹ تھے انہوں نے اپنا ایک ریپورٹ دیا تھا کینیڈین میڈیا میں جو کافی وارل ہوا تھا وہ میڈیا میں بھی آیا تھا اور کینیڈین جو اکھوار ہوتے ہیں اس میں بھی یہ کافی وارل ہوا تھا ٹھیک ہے پاکستان کی ایک بار پھر سے بیجتی ہو گئے پاکستانی کے ساتھ ساتھ مسلم کمیونیٹی کی بھی پاکستان نے بیجتی کرا دی یہ جو بارہ پکڑے گئے حالانکہ بارہ پاکستانی ہی تھے ایک ہندو تھا پاکستانی ہندو تھا اور گیارہ جو ہے مسلم تھے سب سے پہلے سعودی عرب دوبائی یو آئی اور گریس میں تو گیٹ آؤٹ پاکستانی کمپین کو تو آپ سب واقفی ہیں لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ کینیڈا کے اندر بھی یہ کمپین بہت جل سٹارٹ ہونے والی ہے بارہ پاکستانیوں نے وہاں پر چار میلین ڈالر کا سکیم کیا ہے ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ کبھی سعودی عرب سے بیکاریوں کی صورت میں ہمیں نکالا جاتا ہے تو کبھی ہمیں دوبائی کی سڑکوں میں بھیق مانگتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں کبھی ہم گریس میں ریپ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کبھی ہم لندن میں جو ہے انسانوں کی بوٹیاں ہنڈیوں میں پکاتے پائے جاتے ہیں اور اب کینیڈا جو کہ ہمارے ساتھ باقی کنٹریز کی نسبت کافی اچھا ہے وہاں پر بھی پاکستانیوں نے سکیم شروع کر دی ہیں سر کیا کہیں گے کہ ملک کے اندر بھی نہیں رہنا پاکستانیوں کو ملک سے باہر بھی جانا ہے اور پھر اپنے ملک کے وقار کا خیال بھی نہیں رکھنا اور چوریاں کرنی ہے کینیڈا کے اندر بہت زیادہ انڈیانز پائے جاتے ہیں پتہ نا بہت انڈیان بہت سکھ پائے جاتے ہیں دیکھیں اب ان میں ٹیلنٹ کی سوری کا تو اس کا ہمارے نوجوانوں کا تو کسور نہیں ہے اس میں دیکھیں انڈیان میں چوری کا ٹیلنٹ نہیں ہے تو یہ ہمارا کسور نہیں ہے وہ بھی کہنے آگے آنے کی کوشش کہنے بیسکلی جو پاکستان سے نکلتے ہیں موسیلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ادھر پڑھنی پاتے یا ان کو جوبز نہیں ملتی وہ باہر نکل جاتے ہیں ہماری تعلیم پہ سوال آتا ہے فرسٹ آپ دیکھیں انڈیا میں جو آپ کمپیر کر رہی ہیں ان کی اکانومی دیکھیں ان کی یونیورسٹیز دیکھیں تعلیمی نظام دیکھیں پاکستان میں آپ دیکھیں آپ کیا کچھ سکھا رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر اب ٹاپ ہنڈرڈ میرے خواستہ یونیورسٹیز کی یا ٹاپ ٹین کی لیسٹ جاری ہوئی ہے ایشیا کی پاکستان کی ایک یونیورسٹی بھی اس میں نہیں تھی تو آپ ہنڈرڈ میں پاکستان کی ایشیا میں بھی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے تو پھر آپ کیا آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم باہر جا کے جو سکل سیکھئے یہاں پہ ہوئی جا کے ہم نے بڑوں سے یہ سیکھائے چوری کرنا تو باہر جا کے بہتر چلا رہے ہیں تو ہمارے پولیٹیشن اگر آپ دیکھ لیں یا جو بڑے بیٹھ کے چلا رہے ہیں بیروکریسی ہم صرف نہ پوائنٹ اوٹ کرتے ہیں آرمی آرمی خراب ہے ہم خود خراب ہیں جب ہم خود ٹھیک نہیں ہے تو دوسری بات آپ ملک تو نہیں نہ کہتا کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ باہر جا کے چوریاں کریں اچھا میں یہ بھی آپ سے یہ کہوں گی کہ سعودی عرب آپ دیکھ لیں وہاں پر ہم بیق مانگ رہی ہوتے ہیں دبائی دیکھ لیں وہاں پر ہماری خواتین بھی برکھا پین کے بیق مانگ رہی ہوتے ہیں اتنا سچ نہ بولیں تو اچھا ہے آپ نے سالے بہن آپ سالے اور بہن ہو بھی بن چکے ان دوسرے کے فراڈی کے آپ کے رشتے داریاں بھی فراڈی ہیں بہت بہت بڑنا فراڈی ہیں یار بچینا کریے یار تو چیما صاحب جب آپ شرافت پرموٹ کرنا چھوڑ دیں انٹینشنلی جب آپ ایک قوم کو ہماری گوھر میں پیدا ہوتے ہی بچے کو دیکھیں میں نے آپ کو کہیں کہ شریف آدمی کو بچی کا رشتہ کوئی نہیں دیتا یہ پتا ہے سب کو پتا ہے اگر ما کردار آدمی ہے لوگ اس سے دوستیاں نہیں لگاتے کہتے یہ بوستل ہے چھوڑو اس کے ساتھ یہ تو بڑا شریف آدمی ہے چیما صاحب آپ آپ نے انسانیت کی میں کس طریقے سے آپ کو میں تو بڑی مشکل سے کہتا ہوں آپ کو انسان ہے آپ کیونکہ انسان ہونے کے لیے بھی کئی obligations ہیں ایک دوسرے کا درد نہ سمجھ سکتا اس کو میں انسان نہیں کہتا آپ انسان کہلوائی نہیں سکتے اب جب آپ کسی دوسرے انسان کے درد کو نہ سمجھ سکے how can I call you a human exactly یار یار مجھے شرم آگئی ہے قسم سے میں عام فیڑا بھائی میں اب کیا کیا دیش کے بارے میں بولو خود ہی یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں فکھر ہے کہ بھائی چور کے بچے ہیں اور ہم انڈینز کو بھی بولتے کہ تم بھی ہمارے لیول پہ چوری ہیں یہ ٹیلٹ تم بھی حاصل کرو میں گالی دوں تو بھائی صاحب وہی بات ہے کہ کام خراب ہو اچھا بات نہیں ہے ان لوگوں کو کیونکہ یہ لوگ خود ہی اپنے آپ کو بغیر پروو کر دیتے ہیں بھائی رہنگے غازی غزنوی مغال یہ وہ اپنے میزائلوں کے نام انہوں نے بھائی صاحب ان چوروں پہ رکھے ہیں تو یہ خود کیسے انسان کے بچے بنیں گے کینیڈا میں بارہ پاکستانی چالیس لاکھ ڈالر کا سکیم چالیس لاکھ ڈالر بھائی بارہ پاکستانی بگڑے گئے بڑا سکینڈل ہے کتنا بڑا سکینڈل تو تھوڑی بہت معمولی رقم بھی نہیں اور وہاں پر انہوں نے لکھ دیا اپنے نیوز پیٹنے ٹی ویز پاکستانی وں سے کینیڈا میں بچ کے رہو یہ بہن بلکل ٹھوکے گئے اب ایک بندہ بھی نہیں جا سکے گا انڈین کشمیر کے اندر علاقہ رولے آج بنے ہوئے ہیں کشمیر کے علاقہ سین بنے ہوئے آج اور تم لوگ یہاں سے علاقہ کینیڈا مطلب کہ نیشنل تو نیشنل بکچودی لگی ہوئی ہے انٹرنیشنل علاقہ لگی بلکہ صحیح بولا وجہ ملک تو ان کو نہیں کہتا کہ تم چوری جو بڑو سی کھا پاکستانی لوگ یہ بولتے جو بڑو سی کھا وہ باہر بھی جا کریں بھائی چوری کرنا سی بھائی چوری کریں یہ ہماری نیشن تو یار آج کیا تھوٹ ہے بھائی ہمارے اس کھٹیا نیشن کے بارے میں بول سکتے ہو کچھ چلے گا میں کومنٹ سب کر کے ریپلائی کروں گا ادھر بڑو سمجھ دے تو مار